مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ان کی سمت بڑھتے ہیں مفتی صاحب بات ہوئی اخلاص کے تعلق سے بات ہوئی ریا کے تعلق سے اور لوگ اگر دکھاوے کے لیے ایک فربا جانور لاتے ہیں لیکن اگر کسی کی نیت اچھی ہے اور وہ تقرب الہی کی نیت سے اخلاص کے ساتھ ایک اچھا فربا جانور خرید کے لے کے آتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ نیت نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور اسی کے بلکل برقس ایک ایسا شخص کے جو اس نیت کے ساتھ کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے اور محلے میں کہیں ہماری بے عزتی نہ ہو جائے کہ ان کا جانور کیسا آیا ہے تو اچھا جانور لانا یہ دونوں پہلو کیونکہ آج کل ایسی سوچ کے لوگ موجود ہیں اور اگر کسی بھائی کی گنجائش نہیں نکلتی ہے بہن کی گنجائش نہیں نکلتی ہے لیکن بچوں کے اسرار کی وجہ سے ان کے شوق کی وجہ سے وہ قربانی کرتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا ومولانا محمد وعلا علیہ وآلہ 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 وسلم دیکھیں جہاں تک لوگوں کو دکھانا اور اخلاص کی بات ہے تو اخلاص تو بہرال اخلاص ہے اخلاص سے شریعت کو مطلوب بھی ہے اور اخلاص لازم و ضروری بھی ہے اور بالخصوص عبادت کے اندر اخلاص حد درجے ضروری ہے کہ بغیر اخلاص کے عبادات اکارت ہو جاتی ہیں بندہ عبادات کے عجر سے محروم ہو جاتا ہے فرض یا واجب تو سر سے اتر جاتا ہے ریاکاری کے ہوتے ہوئے بھی لیکن جو اس کا عجر ہے جو انداللہ عجر ملنا ہوتا ہے وہ عجر ضائع ہو جاتا ہے اور ریا کا گناہ بھی ملتا ہے کہ ریا خود مستقل ایک جرم ہے گناہ ہے تو آدمی کرنے گیا تھا عبادت آدمی کرنے گیا تھا سواب کا کام لیکن ہوا یہ کہ سواب بھی نہ ملا اور ساتھ میں گناہ بھی ذمہ آیا تو الٹا نیکی کی وجہ گناہ ہاتھ آگیا اور نیکی کا سواب بھی نہیں آیا اور کام بھی آدمی نے برابر کیا کام بھی پورا کیا تو اس لیے لادم اور ضروری یہ ہے کہ آدمی ریاکاری سے بچے اخلاص 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 سو باتوں کی ایک بات اخلاص تو اخلاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی نیت کو خالص رکھنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا عبادت کوئی بھی ہو اس کے اندر اخلاص ہی کا پہلو مطلوب ہے تو قربانی بھی چونکہ عبادت ہے بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربان کرتا ہے جانور تو اس لیے اس میں اخلاص ہونا ضروری ہے ریاکاری سے بچنا چاہیے لوگوں کو دکھانے سے بچنا چاہیے بلکہ یہ خیال ہی نہیں آنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ کیا نہیں کہیں گے ہماری نظر مخلوق پر نہ ہو نظر ہماری خالق پر ہو اللہ پر ہماری توجہ ہو جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں بندہ اپنے عمل سے پہلے یہ سوچے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں تو اگر میرا رب اس عمل سے راضی ہوتا ہے وہ عمل آدمی کرے لوگ کچھ بھی کہتے رہے تو لوگوں کے کہنے پر جو ہے فوکس نہ کرے بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے اچھا جانور کرے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے جب آدمی اپنے ذات کے لیے کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو اپنے اوپر اچھی چیزیں خرچ کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آئی تو یہاں بھی آدمی جو ہے وہ ہاتھ کو سمیٹے نہیں آدمی دل کو تنگ نہ کرے بلکہ کشادہ دلی کے ساتھ طلاقت وجہ کے ساتھ کشادہ روئی اور کشادہ دلی دونوں کے ساتھ جو اللہ نے اسے استعداد دیا اس کی مطابق کھل کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے اچھا جانور لے فربا جانور لے اللہ تبارک و تعالی سب کی قربانیاں قبول فرمائے میرے خیال میں کال ہے کال لے لیجئے پھر اس پر جو باقی گفتگو کریں اسلام علیکم جناب کالر شامل کریں علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ ومیرہ کیسے مزاج ہیں میری بہن الحمدللہ اللہ کلی حال آپ کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کلی حال مفتی صاحب کو علمات کو بھی سلام عرض کرتی ہوں جی وعلیکم السلام پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور لیا اور وہ بہت بیمار ہو گیا یا چوڑ لگ گئی تو کیا اس حالت میں بھی اس کو قربان کر دیا جائے تو کیا قربانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ قربانی نہ ہمیں کرنے پڑے جانبوچ کا شرعی مسافر بن جاتے ہیں تم جو کہ اچھا اس سے بھی ہوتا ہے جہاں جی وہ نا اپنے جیسے نا بیوی کے جو میکی ہیں والے ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ٹرائول کر کے اس طرح سے کرنا کیسا ہے کونگول چا آئیڈیا آتے ہیں چالیں جانور کی قربانی کیا ہو جاتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی والیکم السلام ورحمت اللہ جی حضرت دوسرا سوال کہ بچوں کی خوشی کے لیے ان کی اسرار کی اور اسے قربانی کرنا جی تو میں پہلے تو وہ جو اخلاص والی بات کر رہا تھا جی اس پہ ایک پہلو کی طرف تو جو دلاؤں گا کہ دیکھیں ہر آدمی اپنی نیت کا اللہ کے حضور خود جواب دے تو ہم سارے اپنے آپ کو فوکس کر کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی نیت صحیح کرنی ہے لیکن جو دوسرے آدمی کا معاملہ ہے اس کے قلب پر اس کی نیت پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کوئی اچھا جانور لے کر آ رہا ہے فربا جانور لے کر آ رہا ہے یا خوش ہو کر لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میرا جانور اتنا اچھا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بدگمانی کرنے کی اجاد نہیں کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہو سکتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو تو یہ اس بات کا تعلق یہ لوگوں کو دکھا رہا ہے یہ اللہ کو رادی کرنے کے لیے کر رہا ہے اس بات کا تعلق بندے کے قلب کے ساتھ ہے اور ہمیں اگلے کے قلب پر اطلاع نہیں وہی کا دروازہ بند ہو چکا ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ اس کے قلب میں کیا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں حسن زن ہی رکھنا چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے باقی ہاں ہمیں اگر محسوس ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہ یہ ریاکاری میں مبتلا ہے اور امید یہ ہے کہ یہ سمجھانے سے سمجھ جائے گا تو اس کو اکیلے میں اچھے انداز میں احسن اسلوب میں اس کو توجہ دلائی جا سکتی ہے اسلاح کی بات کی جا سکتی ہے لیکن اس انداز پہ کہ اسے برا بھی نہ لگے اور آپ کی بات بھی اگلے تک کنوے ہو جائے بچوں کے اسرار کی وجہ سے بھی قربانی کرنا تو بہرحال جائز ہے لیکن صرف یہ نہ ہو کہ بچوں کے اسرار پر کر رہے ہیں اللہ کی رضا کیلئے کریں گے تو قربانی ادا ہو جائے گی اللہ کی رضا اگر شامل نہیں ہوگی تو قربانی ادا نہیں ہوگی باقی بچوں کو خوش کرنا بیوی کو خوش کرنا یا دیگر مخلوق خدا کو خوش کرنا یہ بھی ایک مستقل نیکی ہے اگر جائز طریقے سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کی جائے تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے یہ بھی مستحسن ہے لیکن قربانی کے اندر بھارحال اللہ کی رضا کی نیت ہونا اور مقدم ہونا عصالتاً ہونا ضروری ہے تو اصل میں اللہ کی رضا کی نیت ہو عبادت کی نیت ہو نیکی کی نیت ہو زمناً بچوں کو خوش کرنے کی نیت یا گھر والوں کو خوش کرنے کی نیت اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے کیونکہ اولاد کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ تو ڈبل سواب ہے ایک تو حسن سلوک کا مسلمان کے ساتھ اور دوسرا صلح رحمی کا صحیح ماشاءاللہ جناب گھروں کا محول بھی اچھا رہے گا مسئلہ اپنے زبدر جوابات دیتے ہیں کہ تشنگی رہتی ہی نہیں